اور آئیے میرے منقبت میرے سلام گوئی جناب نایہ بھلوری صاحب تک چلنا ہے مگر ڈاک صاحب کے اجازت سے میں میری کیا حیثیت انیس اور دبیر جیسے بزرگوں کے حرفوں اور لفظوں کے جوتیاں سیدھی کر کے تھوڑا بہت اگر ٹھاک نہ آگیا تو اسے شاعری تو نہیں کہتے تو بندی کے علاوہ مگر پھر بھی شریک سواب ہونے کے لیے میں دو رواییاں پیش کرنا چاہوں گا جان اپنی گواؤں گا نہ ان جانے میں بہلول کی دانائی ہے دیوانے میں بہلول کی دانائی ہے دیوانے میں جی کون میں ہوں مہت چل اندھی ہے کیا جی کون میں ہوں مہت چل اندھی ہے کیا دیکھا نہیں بیٹھا ہوں ازا خانے میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھا نہیں بیٹھا ہوں ازا خانے میں ایک اور روایی صرف شریک سواب ہونے کے لیے میری کوئی حیثیت نہیں روایی پیش کرتا ہوں جلووں کا ذرہ تسکین نعوست اور ذہاف اور اس پہ میں آپ سے دوا چاہوں گا روزی جلووں کا حجاب نور کی چادر ذہرہ جلووں کا حجاب نور کی چادر ذہرہ میراج ہے منظر پسے منظر ذہرہ ایک وقت میں چالیس جگہ تھے حیدر موجود ہیں ہر فرش ازا پر ذہرہ موجود ہیں ہر فرش ازا پر ذہرہ آئیے اب ایک خاص جو سلام کا لہجہ ہے نایاب صاحب کا اسے آپ محضوظ ہوں زمانے والے جسے آفتاب کہتے ہیں وہ ایک اتارہ ہوا پیرہن حسین کا ہے جہاں بھی پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے سمجھ لو بس وہ محلہ حسن حسین کا ہے اتنے صلیخے سے شیر کہنے اور پڑھنے والے جنب مہترم نایاب حلوری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور سلام کی اشار پیش کریں اور اس کے بعد میں ہم یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے باواز کاسا کاسا بکف جو پہنچا میں ان کے دیار میں دیکھا تو انبیاء بھی کھڑے ہیں قطار میں دیکھا تو انبیاء بھی موسیقی 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 کاسا بکف جب پہنچا موسیقی میں ان کے دیار میں دیکھا تو انبیاء بھی کھڑے ہیں قطار میں شیر عزی کرنا ہوں شیر عزی کرنا ہوں شیر عزی کرنا ہوں چل پھر کے اس کو ڈھونڈ ہی لے گی وہ ظلف قار چل پھر کے چل پھر کے اس کو ڈھونڈ ہی لے گی وہ ظلف قار دشمن علی کا لاکھ چھپا ہو ہزار میں دشمن علی کا لاکھ چھپا ہو ہزار میں ہزار میں چار مصرے اور حضر کر رہا ہوں کہ بہرہاں 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 حفظ واجب ہے حج اور جب حج ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں سلسل آپ سب دیکھتے ہیں ایک خیال آیا ذہن میں کی یہ بہت سارے وجود ہو سکتے ہیں ایک خیال آیا میں نے اسے خلق بند کر دیا ہے یہ حج ہے کیا کرم کا طوفان باڑ پر ہے ستم ستم کا دریا اتر رہا ہے کرم کا طوفان باڑ پر ہے ستم ستم کا دریا اتر رہا ہے کسی کی صورت کھلی کھلی ہے کسی کا چہرہ اتر رہا ہے اتر رہا ہے کرم کا طوفان باڑ پر ہے ستم کا دریا اتر رہا ہے عزان سمجھو نماز سمجھو تواف کعبہ کاراز سمجھو دکھے گا اتر رہا ہے سمجھو نماز سمجھو تواف کعبہ کاراز سمجھو در اصل تیرا نجبو سبت علی کا صدقہ اٹھے اہاں 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 سمجھو نماز سمجھو نماز نماز تواف کعبہ کاراز سمجھو سمجھو در اصل تیرا نجبو سبت علی کا صدقہ سمجھو 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 بھی حسین منظروں کے بیچ میں ایک بیت ہے بہت پھوکروں پھوکروں کے بیچ میں ایک بیت ہے بہت ہی تھا ایک روز سرول کے حضور ہل کو تو آنا ہی تھا ایک روز سرول کے حضور آئینا کب تک رہے گا پتھروں کے بیچ میں آئینا کب تک رہے گا پتھروں کے بیچ میں کت میں ٹکڑوں میں بٹے گا مرہ بے بیت نہ پوچھ کتنے ٹکڑوں میں بٹے گا مرہ بے بیت نہ پوچھ اکبروں عباس عباس جیسے حیدروں کے بیچ میں اکبروں عباس جیسے حیدروں کے بیچ میں عزرات اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا اس وقت وہ کہتا کہ میں اضافہ کر رہا ہوں لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اکبر عباس جیسے ہے ڈروں کے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں بھی ہو گیا عالم پناہ ایسا لگتا ہے کہ میں بھی ہو ہو گیا عالم پناہ جب سے بیٹھا ہوں حسینی نوکروں کے بیچ میں جب سے بیٹھا ہوں حسینی نوکروں کے بیچ میں پیاس تنہائی شجاعت زبت سقائی وفا پیاس تنہائی شجاعت زبت سقائی وفا ہے ہے علی کا لڑا سو خیبروں کے بیچ میں ہے علی کا لڑا سو خیبروں کے بیچ میں جس جس کی چھت پر نصب ہوتا ہے علم عباس کا جگم گاتا ہے وہ مقصہ 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 اور آج بھی نایاب ہوں کل بھی میں نایاب تھا اور آج بھی نایاب ہوں ہوں عمر گزر ہے غدیری ممبروں کے بیچ میں عمر غدیری ہے غدیری ممبروں کے بھی